پردان منتری نریندر مودی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے ایمس نئی دلی کے ججر پریشتار اس سے تراشتری کینسر سنسطان میں انفوسس فاؤنڈیشن وشرام صدن کا ادھگاٹن کیا ایک سو آٹھ بستروں والے سے وشرام صدن کا ادھگاٹن کیا کینسر روگیوں کے ساتھ آنے والے سہیوگیوں کو آواز سویدھا پردان کرنا ہے اس موقع پر پردان منتری نرینگاہ کے سدن سے مریضوں کے ساتھ آنے والے سیوگوں کو لاب ملے گا ساتھیوں اس بار لال قلعے سے میں نے ایک بات کہی تھی میں نے کہا تھا سب کا پریاس یہ سب کا پریاس کی جو بات کہی تھی کوئی بھی سیکٹر ہو جیسے ہی اس میں ساموہک شکتی جھوٹتی ہے سب کا پریاس نظر آنے لگتا ہے تو پریبرتن کی گتی بھی بڑھ جاتی ہے دس منجلہ یہ وشرام صدن بھی سب کے پریاس سے اس کورونا کال میں بن کر تیار ہوا ہے اور یہ بھی بشیس ہیں کس وشرام صدن میں دیش کی سرکار اور کورپوریٹ ورل دونوں کی ساجہ سکتی لگی ہے انفوسیس فاؤنڈیشن نے وشرام صدن کی امارت بنوائی ہے تو وہیں اس کے لیے جمین دینے اور بجلی پانی کا خرچ ایمز ججر دوارہ اپلپت کر آیا گیا ہے میں ایمز پربندر اور سردھا مرتی جی کی ٹیم کا اس سیوہ کارے کے لیے آبھائر بیختہ کرتا ہوں آئشمان بھارت پی ایم ججے بھی اس کا ایک بہترین نظہارن ہے اس یوجنہ کے تحت سوا دو کروڑ سے ادھگ مریجوں کا مفت علاج ہو چکا ہے اور یہ علاج سرکاری کے ساتھ ہی پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ہوا ہے آئشمان یوجنہ سے جو دیش کے ہزاروں اسپتال جوڑے ہیں ان میں سے لگ بھگ دس ہزار پرائیویٹ سیکٹر کے ہی ہیں ساتھیوں پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ یہی ساجے داری میڈیکل انفرسٹرکچر اور میڈیکل ایڈوکیشن کے ابتپر بیوستار میں بھی کام آ رہی ہے